انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کے آگائی کے لیے نئے نئے مضامین آپ کی سماعت کے لیے بیش کرتی ہے جس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں اور صحت مند رہتے ہوئے آپ اپنی روز مرہ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں کیونکہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد بھی بیمار ہو جاتا ہے تو پورا گھر یعنی کہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو اسپتال کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بھی خرج کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ معلومات حاصل کر کے ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں جو کہ عام طور پر ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں وہ بیماریاں جو کہ دنیا کے اندر تقریباً ناپید ہو چکی ہیں مگر ہمارے مجھے سے ملکوں میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، وغیرہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان میں یہ اب تک موجود ہیں ہم بتانا چاہیں گے زیتون اور سرج مکی کے تیل کے بارے میں زیتون اور سرج مکی کا تیل زیادہ صحت بخش ہے وہ لوگ جنہیں تلی ہوئی چیزیں کھانے کا بہت شوق ہے انہیں اسپین کے ریسرچرز نے یہ خوشکبری سنائی ہے کہ اگر وہ اپنی غزائیں زیتون یا سرج مکی کے تیل میں تل کر استعمال کریں تو انہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوگا جو کہ امراض قلب کا تعلق عموماً ہائی بلڈ پیشر ہائی کولسٹرول اور مٹاپے سے جوڑا جاتا ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے اسپین کے ریسرچرز نے اس سلسلے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اس جائزے کے لیے ان ریسرچرز نے ٹونٹی نائن سے سکسٹی نائن ایئرز کے تقریباً فورٹی ون تھاؤزن بالک افراد کے کھانے پکانے کی آداد اور صحت کا معاینہ کیا یہ جائزہ گیارہ سال یعنی الیون ایئرز کے عرصے پر مہویت تھا جن لوگوں کو ان میں شریک کیا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی جائزے کی ابتداء میں دل کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا شرکہ جو اس ریسرچ میں شریک تھے جس قدر تلی ہوئی غزائیں استعمال کر رہے تھے اس حوالے سے ان کو چار گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس چائزہ رپورٹ کے مصفینی اس چائزہ رپورٹ کے ریسرچرز نے یہ واضح کیا کہ جو کے یہ تحقیق اس پین میں کی گئی تھی جہاں عام طور پکانے پکانے کے لیے زیتون یا سرج مکھی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس تحقیق سے جو نتائج برامود ہوئے ان کا اطلاق ان دوسرے ملکوں پر نہیں کیا جا سکتا جہاں دیگر اقسام کے تیل کھانے پکانے میں استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے ملکوں میں مختلف قسم کے تیل پاں مائل اور مختلف قسم کے تیل استعمال ہوتے ہیں اور بشمار یعنی کے اوقات میں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سے تیل ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان پر لکھا کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے اس قسم کی کوئی ریگولیٹری بارڈی نہیں ہے جو کہ اس چیزوں کو چیک کر سکے اور یہ ہنڈیٹ پرسنٹ یعنی کے تحقیق کر سکے کہ جو کچھ ان تیلوں میں موجود ہے واقعی وہ جو لکھا وہ ہے وہ ہی ہے تو اس لئے ہمارے جو افراد ہیں جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ یعنی کے زیادہ سے زیادہ یعنی کے اس تیل کے مسائل کی وجہ سے بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور بشمار جگہوں پر تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کی چربی کو پگلا کر وہ بھی کھانوں میں استعمال کر دی جاتی ہے جو کہ نارمل باڈی ٹیمپریچر پر نہیں پگلتی اور اس سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کے مسائل کیونکہ یہاں پر ہمارے ملکوں میں مہنگائی کے مسائل بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے جو فوڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ سستی سے سستی چیزیں استعمال کر کے اور عوام تک پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے عوام و ناس بہت سخت بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو کہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکے تو اس وجہ سے ہمارے ممالک میں دن با دن دل اور اس کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں پرنٹش میڈیکل جنرل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق گیارہ سالہ تحقیق کے عرصے کے دوران امراض قلب سے مطالق چھے سو چھے واقعات اور ایک ہزار ایک سو چونتیس ون تھاؤزن ون انڈریٹ تھرٹی فور اموات کی رپورٹ سامنے آئی میڈریٹ کے آٹوپس یونیورسٹی کے پلا گور کیسٹی لون کے قیادت میں کام کرنے والی ٹیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بہر روم کے کنارے پہ واقعے ایک ایسے ملک میں جہاں تلے ہوئے تلے کے لیے عموماً زیتون یا سرجی مکھی کا تیل استعمال ہوتا ہے اور جہاں تلی ہوئی چیزیں گھروں میں اور گھر سے باہر ریسٹورنٹس اور ہٹلوں میں بھی بیتاشا استعمال ہوتی ہیں وہاں تلی ہوئی غزاؤں کے قصد استعمال اور قلبی شریعانیں امراض میں ملتلہ ہونے یا اس کی وجہ سے ہلاکت کا کوئی تعلق دیکھنے میں نہیں آیا یاد رہے کہ بعض مقصود تیل مثلاً بناسپتی گھی میں غزائی اشیاء اگر تلی جائیں تو اس کے ساتھ ٹرانس فیٹس ٹرانس فیٹس بھی شامل ہو جاتی ہیں جو بطرین قسم کی چکنائیوں میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ ان سے خراف کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے جبکہ اچھے کولیسٹرول کی سطح گھڑ جاتی ہیں دو قسم کی کولیسٹرول ہے جس کو ایک کو ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین کہا جاتا ہے ایک لو ڈینسٹی لائپو پروٹین ہوتے ہیں ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین دل کی حفاظت کرتے ہیں اور لو ڈینسٹی لائپو پروٹین دل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ٹرانس فیٹ اگر شامل ہو جائیں کھانے کے اندر تو لو ڈینسٹی لائپو پروٹین کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ہائی ڈنسٹی لائفو پروٹین کی تعداد کم ہو جاتی ہے جو کہ دلکیوں کی حفاظت کرتے ہیں جرمنی کی یونیورسٹی آف ریجنس برگ سے تعلق رکھنے والے مائیکل لیٹرمن نے اپنے اکدارتی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس ریسرچ اندر تائیس نے ان عام خیال کو چیلنج کر دیا ہے کہ تلی ہوئی غزائیں صحت کے لیے مذہر ہوتی ہیں بشر دیا وہ زیتون یا سورج مکی کے تیل میں تلی جائیں تام اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان مخصوص تیلوں میں اگر مچھلیاں اور چپس بھی تل کر کھائی جائیں جاتی رہیں تو غزائقہ کو متعوضن نہ بنایا جائے تو صحت پر اس کے برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے اقل مندی یہ ہے کہ ہر چیز میں اعدادال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے ہمارے جیسے ممالک میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ میں اور دوسرے جنرلز ایسٹرن کانٹریز کے اندر تلیوی چیزوں کا رواج بہت عام ہے اور بہت زیادہ آئیل استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں بہت زیادہ آئیل استعمال ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے جیسے ممالک میں مٹاپا ہائی بلٹ پیشر اور دل کے امراض کی تعداد بڑھتی چلی جارہی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کی لیے احتیاط کریں اور اپنی صحت کے اوپر جو ہے خیال رہے اور اس کی آگائی حاصل کریں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جو بیماریاں اور لیڈی جی بیماریاں تھی وہ اب ینگ ایج کے اندر آتی جا رہی ہیں ایون یعنی کے بچوں تک میں بھی ہائی بلٹ پیشر اور اس کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں ڈائی بیڈیز کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ اپنی صحت مند زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو چینج کر کے اپنی حفاظت کریں اور ان خطرناک بیماریوں سے بچیں